جیلن ویلی کیسان کانفرنس کی اندر کے مناظر ہم آپ کو بتاتے ہیں جہاں ناظرین آزاد کشمیر ہٹیاں بالا کے گردو نماز سے آنے والے کیسانوں نے اور زمینداروں نے جو فل فروڈ اپنی زمین میں اگاتے ہیں ان کی کچھ آئیٹم انہوں نے لائے جو یہاں سٹال لگیں تو ہم آپ کو دور تو دور ان سے ملواتے جائیں گے جی اسلام علیکم علیکم السلام صاحب جناب کیا نام ہے آپ محمد بنارس محمد بنارس صاحب آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جی میں ملازم ہوں یہ سیمپل لے کے آئے ہیں تو یہ آپ نے اپنے علاقے کے سیمپل لائے ہیں جہاں میری نمٹی ہے وہاں سے لے کے تو جی ہمیں تفصیلاً آپ یہ بتا سکیں گے ہر چیز کے بارے میں کہ یہ کون کون سے علاقے کی اور اس کے کیا کیا نام ہے اور یہ آپ کس مقدار میں آپ کے پاس ہو رہی ہے جی یہ سب سے پہلے یہ مولی اور یہ چھپر یہ چار کنال میں لگے ہوئے ہیں راجہ تفیل صاحب کے کھیت میں اس وقت بھی ان کے پاس تقریباً ساٹھ سے ستر مال موجود آئی ہے کمرشل بنیادوں میں وہ کاش کرتے ہیں میرا سرور راجہ فدا خان راجہ تفیل خان چکار کے لگے میں میرا سرور چکار سرکل چکار میں آئی ہے یہ جاپانی پھل ہے یہ اس کی تو بہت سے فائدے ہیں نا یہ نار ہے یہ بھی دیسی نار ہے یہ یہاں ہوتا ہے یہ میرا خود میں یہ تمام چیز جو ہے یہ اوریجنل چیز یہ ہے جمیدار کے کھیت سے ہم نے لائے گی یہ زیتون ہے زیتون ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ زیتون ہے یہ تھوڑے سے کامی میں دوارہ پڑی ہے سر یہ ہے گھٹلی کے بغیر یہ جاپانی پھل اس میں گھٹلی ہوتی ہے یہ گھٹلی والا ہے یہ چکوٹرہ ہے یہ دیسی ککڑی ہے یہ مالٹہ ابھی تیار دونی ہوا ریٹ بلیٹ یہ افروڈ یہ سیب ہے سیب اس کے داخری مرائل میں اہم موجود نہیں ہے تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں یہ نا ہونے کے براہ تیسی طرح سے وہ سیب اس طرح سے نہیں ہونا ہی ہوا ہے اور یہ بینڈی ہے یہ راجہ بلشن خان تین دنہ ربے پہ لگی ہوئی ہے یہ یہ بھی کمرشل سطح پہ اس نے کاشت کی ہوئی ہے میرس مندری یہ پھلی ہے اور انکم لیتا ہے یہ سب اس کے بعد یہ نمبو میرس یہ یوریکا کا لیمن ہے یہ یوریکا لیمن اچھا یہ بھی دک موجود لگی ہوئی ہے یہ پھلی ہے یہ تمام کتنی ایٹم ہے آپ کے پاس یہ انیس ایٹم ہے جناب ناظرین دیکھا آپ نے یہ انیس ایٹم ایک آدمی کے پاس ہے اسی طرح ہم آگے دور ٹو دور جائیں گے ذمہ داروں سے ہم خود ملاقات کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارے یہاں کی ہونے والے جو فصلوں کے اندر جو قدرسی پیداوار ہوا کرتی تھی اب ہم اسے کاشت کرتے ہیں تو آپ کو آگے چلیں آپ کو اور مناظر بھی بساتے ہیں جی تو ناظرین یہ ہم آ چکے ہیں آپ بھی اگلے سٹیول کے اوپر تو یہ ہمارے ساتھ کا السلام علیکم جی السلام علیکم جی میرا نام عبدالبان فیلسٹرن مرکز لیپسے ہوں میں بنمبولہ مرکز سے ہوں تو یہ ہماری جو سیب کے سمپل نام ہے لائے ہوا اور ہمارا دیسی چاول ہے جو لان پاہن کی پیداوار ہے یہ ناظرین یہ چاول ہے یہ اس کی چاول کی طرح لگ تو نہیں رہا لیکن یہ پکنے کے بعد جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے جو اس میں ٹیسٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چائنی سے عبال کر پیتے ہیں ہم جو اس کو کھاتے ہیں یہ مرکی کے سوب کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ ہماری یہاں کی دیسی خوراک ہے اور یہ بالکل ٹاپ گلیشیر کے ساتھ ہی نیچے یہ چاولوں کے کھیت ہیں جو ہمارا اخروٹ ہے جو کاغزی ہے وہاں کی پیداوار یہ کاغزی ہے یہ اس وقت مارکیٹ میں ستر سے پچھتر ہزار پر من فروض ہوتا ہے تو مجھے بتائیں گے آپ بھائی صاحب کے یہ اس طفح آپ کے پاس اخروٹ کی کتنی بڑا ہوا ہے پہلے کے سال کے اس سال جو ہے وہ کام اس کی پیداوار ہوئی ہے اس وجہ سے کہ موسمی اثرات کی وجہ سے موسمی اثرات کی وجہ سے موسمی اثرات پڑھا ہے وہ پیداوار جو زیادہ پہلے ہوتی اس اتنی نہیں ہوئی ہے یہ تو کاغزی ہے ہمارا یہ ہے آپ سے توڑا جاتا ہے جی ناظرین تو دوسرے سٹال پہ ہم آئے ہیں السلام علیکم جی والیکم میرے اللہ عبدالقفور توسیر مرکم مسٹمبہ مسٹمبہ سے آئے ہیں ناظرین یہ مسٹمبہ کے زمیدار ہیں ان کے پاس بھی اسی طرح سے ڈھیر ماری ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ کو زمینوں کے اندر سے کاشت ہونے والی چیزوں سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے جی ہاں بالکل فائدہ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کی زمین سے آپ آگے بھیجتے بھی ہیں جی آپ فوقت بھی رہا تھے جی ناظرین یہ دیکھا آپ نے یہ مسٹمبہ سے تھے آگے چلتے ہیں ہم آگے آئیے اسلام علیکم شہزاد مغل صاحب آپ پتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا لائیا یہاں پا سارا ہم نے بائیس ٹال لگائے بائیس آئیٹم ہے اس میں ایپل بھی ہے جاپانی پھل بھی ہے دیسے ٹوماتر بھی ہے قدو بھی ہے مریج ہے فارمر کی تیار کی ہوئی یہ لوبیا ہے اس کے علاوہ خروٹ ہے ہمارا اپنا یہ جو یہ سامنے لکھی ہوئی ہے جی جی اس کا کیا نام ہے قدو ہے جو آپ نے سجائی ہے سار یہ قدو فرمان ہے اس کا اس کو اعلیٰ کہتے ہیں اپنے زمان میں قدو ہے یہ قدو ہے آپ بتا سکیں گے کہ آپ نے اس کو ساتھ کیا محنت کیے کہ یہ تنا بڑ گیا ہے سار جیسے کا ہم نے لگوائی تھی سب سے پہلی بات یہ وہ جگہ بہت سرخیز تھی وہ مٹی سرخیز تھی اس میں کوبر وغیرہ بھی دستیار تھا مقصد خاد وغیرہ آپ نے خاد نہیں ملائی ہے خاد وغیرہ ہاری ارگینی ہے ہماری جتنی یہ پروڈیکٹ ہے یہ ارگینی ہے اس میں ہم نے خاد وغیرہ ملائی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے 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 اسلام علیکم مجدان محمد نظیر صاحب آپ کہاں سے ہیں سلمیاں مرکز سلمیاں مرکز جناب یہ راجہ فاروق حضر صاحب کے گاؤں کے سلمیاں سے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی بہت بہترین اقسام کی چیزیں ہیں اب ہم انہی سے معلومات کریں گے کہ اس میں کیا اضافہ آپ لیں یہ مارے پاس کشمیر گورڈ میں کئی ہے پاڑی ہے ناشپاتی ہیں املوک ہیں جاپانی پھل ہے اور ناشپاتی ہیں سیب ہیں سورج مکھی ہے ٹھیک ہوگا اور آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمیشہ کاشت کرتے رہے ہمیشہ کاشت کرتے اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیا اللہ جو ٹھیک ہے ہم نے چکار مرکز نون بگلا تیرہ سیمپل لائیں جس میں کھیرہ ہے علوہ قدو ہے پھلی ہیں اور کئی وغیرہ ہے مرچ ہے لنبی پھلی ہے یہ آلو اندرہ سیری اندرہ سیری مرکز ناظرین پھیک سکتے ہیں کتنا بہترین اتنا صاف سترا یہ اندرہ سیری سے اچھا اور تیرہ سیمپل ہیں ہمارے تیرہ سیمپل ہیں آپ کے پاس یہ آپ سب اپنی زمینوں سے لگا رہے ہیں کتنا رکھوا ہے آپ کے پاس یہ زمیدار ہیں ان سے لائیں ان سے اس لگا رہے ہیں شکریہ مہربان اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیا نام ہے بھائی آپ کا جمشید آپ نے بہت اچھی چیزیں یہاں لائیں ہیں جی جی اس اسٹیول کے اندر آپ ہمیں ان کا تعروف کرائیں کہ کس مقدار میں آپ ان چیزوں کو اگا رہے ہیں اور مارکیٹ میں مارکیٹ نہیں کرتے ہیں یہ گیا قدو ہے یہ بیچ کے لئے آپ تیار ہو رہا ہے یہ آخری مرلوں میں بیچ کے لئے یہ مرلے میں ہے یہ ہمارے پاس ٹماتر ہے چینیز ٹماتر ہے اس کا پودہ لگتا ہے یہ لوکل تھوم ہے لسل یہ جی زافران کا بیچ ہے یہ یہ لگائی ہے آپ نے یہ ناظران زافران کا بھی اس طرح ہے انہوں نے ٹرائی کی ہے تو وہ بھی ہو رہی ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں صرف حکومت کو اور عزرات کو یہ فاکس کرنا ہے ان زمینداروں کے ساتھ کہ ان کو چیزیں پرائیوٹ کی جائیں اور ان کو اس کے بارے میں آگائی کی جائیں کہ زمین کے اندر کس طرح سے یہ چیزوں کو اگایا جاتا ہے تو اس کی ہمیں آشد ضرورت ہے کلونجی ہے یہ کلونجی کا بیچ ہے یہ دیسی شہد ہے ماکھی ماکھی ہے یہ کتنی مقدار میں آپ اس کو بھی نکال سکتے ہیں یہ تقریباً بیس پچیس چھتے ہیں ہمارے پاس ہر چھتے میں تقریباً آٹھ دس کلو نکلتا ہے زندہ باد تھنکیو مہربانی جناب آکے چلتے ہیں دوسرے سٹال پر اسلام علیکم جی کہاں سے ہیں آپ توسی مرکز چاہ کامہ سے چاہ کامہ سے یہ اس سیڈ پر آتا ہے یہ چھم والی سیڈ چھم والی سیڈ پر تو یہ آپ اپنی چیزوں کے انٹر ڈیس کر رہے ہیں ہمیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے اگائی ہیں اور جو چیزیں آپ کی زمین میں زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں یونین کونسل کے مختلف ذمہ داروں کی ہیں اس میں یہ ترالہ کا سیب ہے جو ہمارا آخری گاؤں ہیں یہ چک اسی کے ساتھ دوسرا گاؤں ہیں خاترناڑ وہاں کا سیب ہے یہ نیچے دریا کے ساتھ گاؤں ہیں گھر ساما اس نے یہ زیتون کے پودے ان میں سے لائے ہیں اور یہ خاترناڑ اور چاہ کامہ وہاں سے یہ سیلوین پھلی ہے اس کو باغلا اس کے موٹوں کی دال ہوتی ہے یہ کریلی جو کریلی کی ایک قسم ہے کریلی اس کی سبزی پکاتے ہیں شگر کے مریضوں کے لئے اور دوسری کریلی جی اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ کیا ہے یہ چکوترے جسے کہتے ہیں گریپ فروپ بھی دیل کے مریضوں کے لئے جو آٹ کے مریض ہیں اس کے لئے بھی اور شگر کے مریض اس کے لئے بھی اس کا جوست دکار یہ غالباً کھگری ہے نہیں یہ دیسی تریڑی ہے کھیرے کی قسم ہے جو لوکل ہوتی ہے یہ تو ہم چھوٹی چھوٹی لے کے آئیں اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں دگنی ہوتی ہیں سبان اللہ یہ ہمارے ذمہیداروں نے بیج لگایا نہیں یہ بیج کے لئے محکمہ ذراعت کے تعمل سے لگایا گیا تیرہ اکڑ پہ اور اس میں سے دو سوک من بیج ہمیں حاصل ہوگا جو ہم آگے کم نرخوں پہ ذمہیداروں کو دے ہیں جو آپ کو ذراعت نے دیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ بڑھا ہوا ہے اس کے اندر یہ اچھی پیداوار یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں سے چھانٹی کر کے نہیں لائیں ٹھیک ہے نانا دیکھنے میں لگ رہا ہے جی زبردست یہ دو سو من جو بیج حاصل ہوگا جو زیلہ جیلہ میلی کے ذمہیداروں کو دیے جائے شکریہ شکریہ شکریہ